اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح آپ نے یو بیل کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور دوسرے ملک میں بیٹھ کے آپ یو بیل کا اکاؤنٹ یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور اسے کس طرح کیریٹ کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ نے گوگل پہ جا کر یو بیل روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سرچ کر لینے اور یہ پیج ہو پر ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے اپلائنوں پہ کلک کر دینا ہے اپلائنوں پہ کلک کرتے ہی آپ کے پاس یہ والا پوشن شو ہوگا آپ نے پہ اپلائی فار نیو اپلیکشن کر لینے کس پیش پہ آکے اپنے اپنی ڈیٹیل دینی ہے اپنے اپنے نام اینتر کرنا سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھنے کے بعد آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آگا جاتی آپ کی ڈیٹ آف برد یہاں پہ آپ نے اپنی ریجنل ڈیٹ آف برد لگا دینی ہے جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برت ہوگی آپ یہاں پہ آئیڈ کر دیں گے ایٹ آف برد انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے آئیڈنٹی ٹائپ پہ آنا ہے اور یہاں سے آپ نے سی این ایسی چوز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ایڈی کا نمبر آئیڈ کر دینا ہے آئیڈ cnike number enter کارنے کا وبالا میں یہاں پے آپ نے اپنی آئیڈ ڈیٹ اٹھ کر دینی ہیں اور اس کے بعد vontی 텍ٹیبٹنی ٹائپ پہahlounding ہیں اب آپ نے ڈیٹ آپ کو ڈیٹ اور اپنی آپ پر کر دینی ہیں بجتیل لگا 네 کنٹری کوڈ میں آپ نے پاکستان کر دینا ہے آپ نے اپنے اب نمبر ایڈ کر دینا جو آپ کا اپنا پرسنل نمبر ہوگا تو میں یہاں پہ اپنا نمبر ایڈ کر رہا ہوں نمبر ایڈ کرنے کے بعد آجاتا ہے ای میل کا آپشن یہاں پہ آپ نے اپنی پرسنل ای میل لگانی ہے جو آپ کی پرسنل ای میل ہو جس کا آپ کو پاسورڈ یاد ہو تو گئی جب یہاں پہ آپ اپنی ای میل انٹر کریں گے تو اس کے بعد آپ سے وہ پوچھے گا واتیز یور کرنٹ ریزیڈنٹ سٹیٹس یعنی آپ اس وقت کہاں پہ رہ رہے ہیں پاکستان میں موجود ہے تو ریزیڈنٹ پاکستان نہیں کر دیں اگر آپ پاکستان میں موجود نہیں ہے تو نان ریزیڈنٹ پاکستانی کر دیں آگے جا کے آپ نے یہاں پہ select کرنا جی واتیز یور بینکنگ پریفرنسیز آپ نے یہاں پہ کنونشن کر لینا یا اسلامی کر لینا ہے میں نے کنونشن کیا اس کے بعد نیکس آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ کس کٹیگری کا کاؤنٹ اوپن کرنا چاہا ہے تو میں یہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ باپر دیکھتا ہوں کرنٹ اکونٹ لکنے کے بعد آپ کے پاس آجاتا جی اکونٹ کرنسی تو آپ کے پاس کافی زیادہ آپ شنویلیو لے آپ نے پیک ایر سیلیکٹ کردنے کے بعد یہ دیکھیں نیسے آجائے گا برانچ سیلیکشن تو آپ نے یہاں پہ نو پہ کلک کردنے کے بعد نیکس کردنے کے بعد آپ کے پاس ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا اس پیج کے اوپر اس نے بتایا کہ اس نے آپ آپ ساتھ اگل بس سے مجھ سے انتظار آپ port site جا ہوں مجھے گا آپ پر موپائل پر پسند درا ہے پہلے آپ کی جی میل کے اوپر آپ کو ایک کوٹی بھی کوٹ کیا جائے گا اس کے بعد آپ کے نمبر کے اوپر بھی ایسی بھی کیا جائے گا تو گائی اس یہاں پہ آپ نے وہ الٹی بھی کوٹ اینٹر کرنا ہے جو آپ کے موبائل نمبر کے اوپری بیو بیال بینک کی طرف سے سنگ کیا ہو تو میں یہاں پہ انٹر کر رہا ہوں انٹر کرنے کا منقش کر دینا ایسے کہ آپ نیکس کریں تو آپ کے سامنے کی پیج ہو جائے گا اس انٹرفیس کے اندر آپ نے اپنی مین ڈیٹیل اینٹر کرنی ہے جو آپ کی پرسنل ڈیٹیل ہوگی تو کیسے ایڈ کرنی ہے سورس آف فنڈس کی اوپر آکر سیدری سیلیکٹ کر لینے اور اس کے بعد آجانا ہے کنٹری آف برٹھ جس کنٹری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کر لینے اور اس کے بعد سیٹی میں آپ پیدا ہوئی ہیں وہ سیٹی آئیڈ کر لینے اس کے بعد آجاتا ہے جی میریٹل سٹیٹس یہاں پر آپ نے سنگل لگا دینا آپ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو جب آپ اپنی والدہ کا نام انٹر کرنے لگیں گے تو آپ نے یہاں پہ وہ والا نیم انٹر کرنا ہے جو آپ کی والدہ کے ایڈی کارڈ کے اوپر ہوگا یعنی کہ سیم تو سیم وہی نیم ایڈ کرنا ہے اس کا یہ مقصد اگر آپ کل کو کسی کام کے لیے کی ہیلپ لین پر کارل کرتے ہیں تو آپ سے ویریفکیشن کے لیے آپ کی والدہ کا نام بوچھے گے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے منتلی انکم ایڈ کر دینی ہے جو آپ کی انکم ہوگی آپ چاہے تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں چاہے تو کوئی بھی فارمل سے لگا سکتے میں نے بھی فارمل لگا دی ہے نیکس راجتہ یہ ہے آپشن یہاں پہ آپ نے اس کنٹری کا نیم ایڈ کرنا ہے جہاں پہ آپ ابھی رہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ یو اے ہی سیلیکٹ کیا ہے اب یہاں پہ میں نو کر دوں گا نو کرنے کے بعد اب بھی فارم ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہے جوسٹ میں اسے آگر پرائمری پاسپورٹ نمبر یہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر اینٹر کرنا ہے جو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ایڈ کرنا ہے نیکس آپ سے سوال کرے گا آپ نے یہاں سے نو کرپنے کرنی اور آگے آجانا جی کنٹ اڈریس یعنی آپ کس کنٹری میں مجود ہیں اس وقت تو آپ نے وہ سیلیکٹ کرنے میں یہاں پہ یو ای سیلیکٹ کرنے لگوں اس کے بعد یہاں پہ سیٹی بھی سیلیکٹ کرنا جس سیٹی میں آپ رہ رہے ہیں یہاں پہ آپ اپنا اڈریس ایڈ کرنے کا اور جی کوڈ لگا دیں گے جی کوڈ لگانے کے بعد نیچے آئیں گے تو پرمنٹ اڈریس آجائے گا یہاں پہ آپ نے اندر پہ کلک کرنا ہے اور اپنا پرمنٹ اڈریس ایڈ کرنا ہے کنٹری پاکستان سیٹی جو آپ کا ہونٹوں نے تو آپ نے مکمل اڈریس ایڈ کرنے کے بعد آجائے میل اڈریس پہ آکے آپ نے سیم ایس پرمنٹ اڈریس پہ کلک کرنا ہے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے گھر کا اڈریس یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا جو آپ نے ابھی پچھلے پورشن میں دیا ہے گھر کا اڈریس ایڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بینک کی طرح سے آپ کو کوئی میل آتی ہے کوئی پارسل آتا ہے یہاں آپ کی چیک ہوگی ہیں ایٹیم کارڈ وغیرہ آپ کو ملتا ہے تو آپ کے اڈریس کے اوپر جائے گا یہ لکھنے کے بعد آپ نے آجائے نا ڈاکومنٹ اپلوڈ پہ تو ڈاکومنٹ اپلوڈ پہ آنے کے بعد یہاں سے آپ نے چوز فائل کرنا ہے اس اپشن میں آپ سے بھول رہا ہے کہ آپ اپنے ایڈی کارڈ کی فرنٹ فوٹو یہاں پر ایڈ کریں گے ایڈی کارڈ کی بیک تصویر ایڈ کر دینی ہے تیسرا اپشن آ جاتا ہے آپ کے پاس پاسپورٹ کا یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ کا پہلے پیج کی تصویر بنا کے لگانی ہے اور چوتھتے اپشن پہ آپ نے پاسپورٹ کی بیک سائٹ کی تصویر بنا کے لگانی ہے پانچوے اپشن میں وہ آپ کو بھول رہا ہے کہ آپ کو یہ ایسی چیز ایڈ کریں جسے ہمیں پروف ہو جائے کہ آپ اس ملک میں موجود اور تو یہ ایڈ کرنا ہے کہ ریگم سوڑے کھا بیalta ہے ہو اللہ تو آپ آپ کی کامپنی کے تصویر کی تو آپ دیا گیا بے کی ایڈ کر کیا ہوت یکیں نہیں موال میں مساعدہ کیارے پاس پا کیسے کامپنی آپ کے ٹھیک کرنے کا چمس ہے کہ biyleardo ٹ اپنے اپنے سگنیچر کرنے ہیں آپ چاہے تو اپنے آئی ڈی کارڈ کے سگنیچر ایڈ کر سکتے ہیں چاہے تو کوئی اور کر سکتے ہیں جب آپ اپنے ایڈی کارڈ کے سینے ایڈ کر لیں گے پیپر کے اوپر تو اس پیپر تصویر بنا کے آپ نے اسے یہاں پہ ایڈ کر دینا آگے آپشن آجاتا ہے یہ پچھر کا آپ نے یہاں پہ اپنی لیٹس تصویر ایڈ کرنی ہے جو ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ہی بنائی ہو اگر آپ کے پاس کوئی بلو بیگرونڈ والی تصویر پڑی ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تصویر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اسے چیک کر دینا اور نیچے آگے ایک اور آپ چنہوں سے بھی چیک کر کے اس کے بعد نیکس کر دینا نیکس کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شروع ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا اکونٹ کریئٹ ہو چکا ہے جب آپ نیچے کریں گے تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بہر ہے کہ آپ کی ای میل کے اوپر ایک کوڈ سینڈ کیا گیا اوٹی بھی کوڈ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے واپس اپنی ای میل میں جائیں اور جا کے اپنا اوٹی بھی کوڈ چیک کریں جو آپ کو ابھی بیجا گیا آپ نے وہ کوڈ یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے کوڈ پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اسے چیک کر دینا ہے اب نیکس کر دینا ہے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ڈیجیٹل روشن اکونٹ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے کریئٹ ہو چکا ہے تو آپ نے ویڈیو کو بالکل اچھے طریقے سے فالو کرتے ہوئے اپنا اکونٹ اوپن گئر لگنے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھیں تاکہ کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو اس کے بعد آپ اپنا اکونٹ کریئٹ کریں اگر پھر بھی کوئی ایرر آتا ہے کوئی ایشو آتا ہے تو آپ کومنٹ بھی ہم سے پھوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کافی ہیلپفل ہو گیا آپ کے لئے گائز اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تینکیو